حضور چند دن ہوئے چند ہفتے ہوئے مشرقی افریقہ کی تاریخ کا اس سلسلے میں ایک سوال پیش ہوئا تھا تو اس کے بارے میں حضور کچھ کہ وہاں پہ پہلے ایم وی جو تھے وہ کون تھے میں نے وہاں سے موائی تھی رپورٹ ربرا سے یہ ہے نا یہ بھی جو آئی ہے مولدوشنو صاحب نے رپورٹ بھیجی ہے کہتے ہیں 1896 میں اس صدی کے آغاز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی محمد افضل صاحب جانتے تھے آپ نہیں میں نہیں جانتے تھا حضور لیکن نام سنا ہوئے نام سنا ہوئے یہ مطلب ہے اور حضرت میاں عبداللہ صاحب نومسلم میاں عبداللہ صاحب تھے جو ہندووں سے مسلمان ہوئے تھے یا سکھوں سے مجھے تو ہندو یاد ہے میں نے دیکھا تو نہیں ہوا ان کو لیکن جو یاد داشت میں ہے وہ یہ ہی ہے یوگینڈا ریزوں میں بھرتی ہو کر کینیا کالونی کی جو بندرگاہ ممباسا میں ہم سوئے کینیا کالونی کی بندرگاہ ممباسا میں پہنچے یہ یہ سب سے پہلے احمدی تھے جو میں مشریف خلیقہ کے ساہر پر قدم رکھا ہے پھر تھوڑ چھو اقفے سے مختلف حضور پہنچتے رہے ہیں حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب گوڑیان وی شیخ محمد بیف صاحب کڑیاں والے والے یہ بھی وہاں پہنچتے تھے یہ سارے جو ریلوے کی نا ممباسا سے یوں گئے تھا ترسی کے تعلق میں اور پھر حضرت شیخ نور احمد صاحب جرندری پھر حضرت شیخ حامل علی صاحب ساکن قلع غلام نبی متصل قادیان پھر حضرت حافظ محمد ساخ صاحب ان کے بھائی مین قدبو دین صاحب ساکن بھیرا بھی ویگنڈا دے گئے کہ مرازم کے حیثیت سے وہاں پہنچے اور اس طرح انہوں نے مشرقی افریقہ کی پہلی احمدی جماعت کا قیام کیا رضوان اللہ علیہم یہ سارے صحابہ تھے تو مشرقی افریقہ اس لحاظ سے بڑا مبارک ہے کہ پہلی جماعت صحابہ کی جماعت تھا جنہوں نے وہاں احمدیت کا پودر لگایا ہے انیس سو اٹھارہ سو اچھانوے میں تشریف لانے والے حضرت حافظ محمد عساق صاحب اور شیخ خانگ علی صاحب کو آبہ ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے ان کو واپس پہ جانا پڑا تھا تو یہ ہے وہ آغاز جو افریقہ میں تملیق کا ہوا ہے سب سے پہلے مشرقی افریقہ کو تو افریق ملی اور کینیا کو تو میں اسی لئے ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا بڑا مرتبہ پاک ہے سب کچھ کھو بیٹھے دوسرا افریقہ کتنا آگے نکل گیا ہے اب آپ لوگ بھی کچھ حمد کریں اب خدا کی فضل سے جو ہمارے مبلغ ہیں وسیم صاحبہ یہ بہت کوشش کر رہے ہیں اور وہ جو ایک مہر سکوت تھی وہ تو ٹوٹ گئی ہے جمعود ختم ہو گیا ہے اب وہ سینکڑوں کے چکس نکل کے ہزار ہاتھ رکھ جا پہنچے ہیں ماشاءاللہ اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ آگے بڑے گا کچھ نئے مبلغ وہاں سے آئے تھے نوجوان ان کے آنے کے بعد بھی نہیں زندگی پیدا ہوئی پہلے جو وہاں سلسلہ تھا وہ مقامی اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیا سب سے بڑی ٹریجری اس کا علمیہ مشرقی افریقہ کا یہ ہے کہ اکثر تبلیغ پاکستانیوں ہی میں رہی ہندوستانیوں میں کہنا چاہیے پاکستان تو وجود میں بھی نہیں آئے تھا اور اندرونی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اُنہا برداز ماہ ہو گئے ہندوستانی بنگالی جو اب پاکستان ہے وہاں کے امدی اور غیر امدی اور ایسی پولاریزیشن ہوئی ہے کہ گویا افریقہ میں اور کوئی بستہ ہی نہیں شارس کے طور پر افریقن کو تبلیغ ہوئی ہے اور بڑھ بڑھ ملازنے ہوئے ہیں یہاں اور اس کے نتیجے میں کئی نئے امدی ہوئے امدیت بڑھتی رہی مگر افریقنوں میں نہیں بلکہ افریقہ کے مہمانوں میں امدیت بڑھتی رہی ہے اور وہ پھر ایسا چکر بن گیا کہ ابھی پچھلے چند سال تک بھی یہی حساب تھا کہیں وہ جو تنزانیا وہاں کچھ فرق تھا لیکن کینیا میں تو بالکل ہی ایک مٹھی سی تھی چند گنتی کے نام کے افریقن تھے باقی تو سب وہی اس لئے ان کو بہت جنجھ ہوڑنا پڑا ہے بار بار ان کو سمجھایا کیا کر رہے تم ہوش کرو پھر جب مغرب افریقہ میں ایک نیا رجحان چلا ہے اور لکھو کھا شروع ہوئے ہیں پھر ان کو غیرت آئی ہے کچھ تو کینیا بھی ہلا ادھر تنزانیا میں تو بھی ما شاء اللہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے اب ان کو میں نے مولغ بنا دیا ہے کینیا میں انچارج کیونکہ تنزانیا تو کافی سنبل گیا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکے ہیں کینیا میں ضرورت تھی ایک نئے بلٹ کی نئے خون اور ان کو میں نے کہا ہے تمہارا عمد میں نظر یہ ہے کہ جو کھوئی ہوئی عظمت تھی وہ ساری واپس لینے ہیں انشاءاللہ اور کینیا کو افریقہ کی اگر مضبوط ترین نہیں تو بہت مضبوط جماعتوں میں سے بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے کینیا جزاکہ یہ حضرت خلیفہ سالس کا انشاءاللہ تو اس وقت وہ نے لی تھی یہ بریٹش نیشناللیٹی گیو آوے کر کے اچھا پہلے بریٹش نیشناللیٹی وہ چھوڑ دی اور تنظمیہ کی لے دی اور ابھی تک وہی ہے اور بیگم کی ان کی تو یہ ہے یہاں کی ہے جی جو آپ کو دکت کوئی نہیں اس میں نہیں الحمدللہ برکتیں ہی حاصل ہوئی ہیں حضرت نہیں حکومت کی طرف سے نہیں قطن کوئی نیشن کوئی نیشن نہیں شکل کریں پھر بسم اللہ ظہور میں بھی یہ آخر زمان ہے